انہائیلیشن سکرٹس کے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے نیگٹیف زون کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری پھیل جاتی ہے اور وہ کچھ ایسی ہوتی ہے جو کہ لوگوں کے اندر پھیل رہی تھی اور ان کو عجیب و غریب مانسٹرز میں بدل رہی ہوتی ہے اور وہ مانسٹرز اپنی طرح اور لوگوں بھی بدل رہے ہوتے ہیں اور وہی پہ ہم نے دیکھا نیگٹیف زون کے اندر کینگ لاسٹار اور لارڈ انہائیلس یہ دونوں ایک ساتھ مل جاتے ہیں ان فورسز سے نمٹنے کے لئے کیونکہ یہ اتنی زیادہ خطرناک تھیں کہ یہ دونوں مل کے بھی اسے نمٹ نہیں پارے دے تو وہی پہ جو ہے انہائیلس اور بلاسٹر یہ پلان مناتے ہیں کہ انہائیلس اس یونیورس سے یعنی نیگٹیف زون سے بہار جائے گا پوزیٹیف زون کے اندر ہماری یونیورس میں اور وہاں سے کچھ مدد لے کے وابس ہی آئے گا لیکن وہی پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لو جو لوگ ہیں یہ جو بیماری ہیں یہ کچھ اور نہیں بلکہ کینسر ورس کے مانسٹرز ہیں جن کو ہم پہلے بھی مارور کامکس میں دیکھ چکے ہیں یہ ایک قسم کی ایسی یونیورس ہے جہاں پہ جو ہے ڈیتھ کا کونسپ ختم ہو چکا ہے وہاں پہ ہر چیز مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور بہت ہی عجیب و غریب ایویل بن چکی ہے اور اسی طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہاں کے ریونجرز بھی جو ان سے لڑنے کے لیے پہنچتے ہیں اور آخر کار ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انہائلس جو ہے وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکلتا ہے اور ہماری پوزیٹیف زون میں آکے نوہ سے ملتا ہے اور وہیں دوسری طرف کینگ بلاسٹار جو ہے اس پورٹل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جس سے انہائلس وہاں سے نکل کے گیا تھا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو اس کو روکنے کی ان سب کا لیڈر آ جاتا ہے اور وہ لیڈر کوئی اور نہیں تھا بلکہ دس سینٹری تھا اب آگے آج کا ہمارا کامک جو ہے انہائلیشن سکرچ کا پارٹ ٹو ہونے والا ہے اور یہ ذرا اصلا فینٹاسٹک فور کی ہوم سٹوری دیکھنے والے ہیں کہ جب میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ انہائلیشن سکرچ کے اندر بیسیکلی یہ ایک مین سٹوری نہیں بلکہ یہ الگ الگ سپر ہیروز کے اوپر فوکس کی گئی ہے اور اسی وجہ سے یہ سٹوری مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اس میں ہم کسی ایک مین ایونٹ کے اوپر نظر نہیں رکھنے والے ہیں بلکہ جو دوسرے اور بھی لوگ موجود ہیں یونیورس کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں ہم ان کو دیکھنے والے ہیں تو آج کی جو ہمارا سیکنڈ اپیسوڈ ہے اس میں ہم فینٹسٹک فور کو دیکھنے والے ہیں کہ اس ایونٹ کے اندر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور تو اس کہانی کی شروعات بیسیکلی ہوتی ہے جانی سٹوم سے اور بیسیکلی وہ ہمیں اپنی ایک یہاں پہ کہانی سنا رہا ہے کیونکہ نیگٹیف زون کے اندر جانی سٹوم ایک بہت لمبا عرصہ گزار چکا ہے اور بولتا ہے کہ میں ابھی بھی ایسے خواب دیکھتا ہوں کہ میں ابھی بھی نیگٹیف زون کے اندر ہوں اور جب میں اٹھا ہوں تو میں بالکل پسینے میں بھرا ہوا ہوتا ہوں لیکن ہیومنٹ آج کو پسینہ نہیں آنا چاہیے یہ ٹھیک بات نہیں ہے لیکن وہ چیزیں جو ہیں جو میرے ساتھ نیگٹیف زون کے اندر ہوا تھا جو ٹائم میں نے وہاں گزارا وہ مجھے ابھی تک ڈراتا ہے وہ چیزیں ایسی تھی جن کو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں اس یونیورس کے اندر میں کافی بار مر بھی گیا تھا اور مجھے دوبارہ زندگی بھی دی گئی تھی اور وہ جس طرح سے لوگوں نے مجھے زندگی دی تھی وہ کوئی آسان چیز نہیں تھی اس کے ایک آس ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں لیکن قسمت کی بات یہ ہے کہ اب میں اپنے گھر و اپسی آ چکا ہوں اور یہاں پہ میری فیوریٹ ڈسٹیکشن جو ہے اس بڑے مانسٹر کو چھیڑنے میں ہے اور مجھے اس میں بہت زیادہ مزا آتا ہے لیکن آلماسٹ ٹو یئرز میں نے نیگٹیف زون کے اندر گزارے ہیں فائٹنگ ڈائنگ اگین این اگین لیکن مجھے اب اس سب کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب زیو بھی مجھے کو سوچنا ہے وہ دہ تھنگ کے بارے میں ہے اور اس کا فیس جب میں بگاڑوں گا تو اس میں کتنا مزا آئے گا اور اسی طرح میں دیکھتے ہیں کہ جانی اس ٹوم جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ ہمیشہ کی طرح وہ دہ تھنگ کو چھڑ رہا تھا اس کو نین میں اور وہیں پہ وہ فلیش بیک بھی ساتھ میں سنا رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے اس پیکٹ کو بس سوچنے میں بڑی حیرات ہوتی کبھی کبھی کبھار کہ جب میں نیگٹیف زون کے اندر تھا تو میں لارڈ انہائلس سے لڑا تھا اور اس کی کازمیک کنٹرول روڈ جو ہے وہ میرے کنٹرول میں آ گئی تھی اور انہائلس کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی میں نے جو تھا پوری کی پوری انہائلیشن ویف کو کمانڈ کرنا شروع کر دیا تھا ایک طرح سے میں نیگٹیف زون کا لارڈ بنیا تھا لیکن یہ اس طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح سے میں نے سوچا تھا اور آخر کار وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا تو بیسکلی یہ ایک بہت زوردہ سٹوری فنٹاسٹک فور کے کامکس کے اندر جس میں جان اسٹروم جو ہے نیگٹیف زون کے اندر رول کرتا ہے اور یہ سٹوری میں بہت جال اپنے چینل پر شروع کرنے والا ہوں جو کہ ہماری ٹائم لائن میں ڈارک رین کے فورن بعد آئے گی اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بین گری میں اچانا اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی یہ حالت ہوئی ہے اور وہ غصے میں جان اسٹروم کو مارنی کے لیے آ رہا ہوتا ہے لیکن وہیں پہ دیکھتا ہے کہ اچانا سو آتی ہے اور وہ جان اسٹروم کو بابل میں قید کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ بس تم ہونا بہت ہو گیا اب یہ جو ہے کام کا وقت ہے تو ریڈ بولتا ہے کہ سوزن بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہم نے ایک جو ہے ڈسٹریس کال پکڑی ہے نیگٹیف زون کے اندر سے تو جان اسٹروم کی اندر سے تو جان اسٹروم کی بولتا ہے کہ نیگٹیف زون دی ایم ان سے پہلے بھی مل چکے ہیں اور ان کی کال سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ بہت خطرناک ہو رہا ہے تو سوزن بولتی کہ بلکل جانی تمہاری بات بھی ٹھیک ہے کہ وہاں سے جو کچھ بھی آ رہا ہے ہمیں اس کے لیے تیار تو رہنا ہی پڑے گا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ ریچرڈ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں پورٹل کھول رہا ہوں اور اس طرح وہاں پہ ریڈ ریچرڈ جو ہے نیگٹیف زون کا پورٹل کھولتے ہیں جس میں سے بہت الگ الگ قسم کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بولتا ہے کہ اس گریٹ ایول نے جو ہے ہماری پوری یونیورس کو کنسیوم کر کر رکھ دیا ہے وہ لوگ ایک ہنگری ڈیٹس کی طرح ہے جن کو مارا نہیں جا سکتا ہے تو وہاں پہ سوزن بولتی کہ یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں آخر کار یہ سب ہو کیا رہا ہے تو وہاں پہ اور آجیب آجیب لوگ آتا ہوں نے بولتے ہیں کہ ہمارے لارڈ اینائلس جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں انہوں نے نیگٹیف زون کو اکیلہ چھوڑ دیا ہے اب وہ نیگٹیف زون کنسیوم ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اس کو بچانے کے لیے اور ہم اپنا بھروسہ کسی پہ نہیں رکھ سکتے ہیں اسی لیے ہم سارے ٹرائبز ایک ساتھ یونائٹ ہو گئے ہیں تاکہ انویڈرز کے خلاف ہم آواز اٹھا سکیں لیکن آج ہم ساری ریسیز مل کے یہاں پہ اس ریالم کے اندر اسی لیے آئے تاکہ ہمارا سیویر ہمیں دوبارہ سے بچا سکے اور ہمارا سیویر وہ جانی سٹوم ہے اور اس طرح سے جانی اقدم حیرت مجھے تھا کہ یہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے کچھ دیر بعد ہم شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ نیگٹیف زون سے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی فرینکلن ریچرڈ اور ویلیریا ریچرڈ مل کے ٹریٹمنٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ الیشیہ بولتی ہے کہ فرینکلن اور ویلیریا دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس پراؤپر سپلائز ہیں کے نہیں تو ویلیریا بولتی کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے لیکن ہمیں جو ہے ان کو ان کے حساب سے ہیل کرنا پڑے گا ان کی ہیمنائیٹ نیچر سے کچھ الگ نیچر ہے تو وہاں پہ ریچرڈ آتے ہیں گیلیر کی طرف اور بولتے ہیں تو ریچرڈ بولتے ہیں کہ میرے باس ایک طریقہ ہے جو کہ سب سے سبردست طریقہ ہے کسی سٹوری کو جاننے کے لیے یہ ایک میمورم ڈیوائس ہے یہ جو ہے تمہاری ریسنڈ میموریز کو ہمارے سامنے پروجیک کرے گی جس کے ذریعے ہم دیکھ سکیں گے کہ تم نے کچھ دیر پہلے جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ کیا تھا اور کیا دیکھا کیا تم اس چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہو اگر تم کرتے ہو تو میں تمہیں یہ پہنانا چاہوں گا تو وہ بولتا ہے کہ بلکل ریچرڈ جیسا تم کرنا چاہتے ہو کرو یہ ہورر جو ہے میں تم سب کو دکھانا چاہتا ہوں اور اس طرح سے جیسی ریچرڈ اس کے سر پر وہ ڈیوائس پناتے ہیں تو اس کے دماغ کی جو پروجیکشنز ہوتی ہیں ریسنڈ میموریز وہ ان لوگ کو دیکھنا شروع ہوتی ہیں اور وہ یہی بتاتا ہے کہ اس چیز کی شروعات کہاں سے ہوئی اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے لیکن یہ تھریڈ اتنا زیادہ ختمناک ہے کہ اس نے لائٹ انہیلس کو اور بلاسٹر ان دونوں کو آپس میں ملوا دیا جو کہ بہت پرانے انیمیز ہیں لیکن مزیدار یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس ہورٹ کے خلاف وہ دونوں مل کے بھی ایک ساتھ کھڑے نہیں اپا رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ختمناک ہیں کہ ان کے آگے وہ دونوں بھی نہیں ٹک پا رہے ہیں ان کی پوری پوری آرمی اس کو زبا کر دیا گیا ہے اور یہ ساری سٹوری ہم انہیلیشن کے پارٹ من میں دیکھ چکے ہیں تو وہی پہ ڈہ تینگ بولتا ہے اس کو دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیگٹیف زون کے اندر ایک زومبی اپاکلیپس آ گیا ہے تو ریڈ ایچڈ بولتا ہے لیکن اگر انہیلس اور بلاسٹر کی کمبائنڈ فورسز ان کو نہیں روک پا رہی ہیں تو یہ تھریڈ واقعی میں بہت زیادہ ہے کیونکہ ریڈ ایچڈ کو بھی اندازہ ہے کہ لارڈ انہیلس اور بلاسٹر کتنے زیادہ پاورفول لوگ ہیں اور ان کی پاس کتنی بڑی آرمی ہے تو وہ کریچر بولتا ہے کہ انڈیڈ یہ جو ہورڈ ہے ان کو ایک ڈارک گارڈ جو ہے لیٹ کر رہا ہے جس کی پاس بہت ہی آسم پاور ہے اس سے پہلے میں نے آج تک ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کو غور سے تو نہیں دیکھا لیکن جو کچھ بھی انہی دیکھا وہ کافی زیادہ تیریبل تھا تو وہاں پہ ریڈ ایچڈ بولتے کہ میں پہچان گیا ان کو میں نے نووکاپس کی فائل میں پڑھا ہے یہ تو ریونجرز ہے کینسر ورس کے یہ ایک پیرلل ڈیونچن ہے جس کے اندر ڈارک میجک جو ہے وہ رول کرتا ہے اور ڈیت کا کونسپٹ وہاں پہ ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا ہے اور اسی طرح ہم لوگ دیکھتے کہ وہ جو ہے ان کو ڈارک ایونجرز دکھا رہا ہوتا ہے یعنی ریونجرز تو میں اس کے بارے میں بتانا بھی چاہوں تو میں بتا نہیں پاؤں گا کیونکہ وہ اتنا زیادہ خطرناک ہے اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دکھاتے ہیں سینٹری کو تو ریڈ ریچرڈ ان کے ایک دم ہو شوٹ جاتے ہیں کیونکہ ریڈ ریچرڈ سینٹری کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو یہ تو سینٹری ہے یہ تو one of the most powerful beings in the galaxy یہ میرا سب سے پرانا دوستے بین جانی ہمیں اس بارے میں بات کرنی ہوگی تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈ ریچرڈ نے خود اپنے موں سے کہہ دیا اس بات کو کہ سینٹری جو ہے اس galaxy کے اندر one of the most powerful beings ہے اور وہ اس کے خطرے کے جانتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور بولتا ہے nothing اگر یہ ایسی بات ہے ریڈ جیسا تم کہہ رہے ہو تو اس کے لیے تو ہمیں ایک بیک اپ کی ضرورت پڑھنے والی ہے ہمیں ڈاکٹر سٹینج جیسے لوگوں کو یہاں پہ بلانا ہی ہوگا ریڈ بولتا ہے کہ ہاں ان کو ناٹیفائٹ کر دیا جائے گا لیکن یہ وار جو ہے two fronts کے اوپر ہو رہی ہے ایک وہ ہے جو کینسر ورس سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں اس کو جل سے جل روکنا ہوگا اگر کینسر ورس کی کیریچرز یہاں پہ آتی رہیں تو نیگیٹیو زون جو ہے ان سے پوری طرح سے بڑھ جائے گا اور ہمیں صرف نیگیٹیو زون کو نہیں بچانا بلکہ وہاں پہ جا کے یہ بھی بیک شور کرنا ہے کہ کینسر ورس کی جو کیریچرز ہیں وہ ہماری یونیورس میں داخل نہ ہو پائیں اور ریڈ چٹ بولتے ہیں کہ میں جو نیگیٹیو زون جا رہا ہوں کیونکہ یہ رسپانسیبیلیٹی اب میری ہے تو جان اسٹوم بولتا کہ ہاں میں بھی ریڈ کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ میں بھی کبھی ان لوگوں کو لیڈ کیا کرتا تھا وہ میرے لوگ ہیں اور بولو کہ آج مجھ سے یہاں مدد مانگنی کے لیے آئے تو میں کبھی ان کو بھولوں گا نہیں تو ریڈ بولتا کہ ٹھیک ہے پھر باقی کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو سوزن بولتا کہ ریڈ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو ہم لوگ ایک فیملی ہیں ہم تمہیں چھوڑ کے اس طرح سے کہیں نہیں جانے والے جہاں بھی تم جاؤگے ہم تمہارے ساتھ چلیں گے تو دیارتنگ بولتا کہ میرے خیال سے اگر ہم دوسرے پرسپیکٹیف بات کریں تو ہمیں زیادہ کام کر لینا چاہیے ہمیں مطلب کسی لوگوں سے کچھ بات تو کرنی ہوگی ہی نا تو سوزن بولتی ہے کہ دارلنگ دیکھو میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم اس چیز کو بہت پرسنلی لے رہے ہو جانی کے بارے میں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں لیکن تم یہ سب کیوں کر رہے ہو خیر اس سب کو چھوڑو اب ہمیں جو ہے نیگٹیف زون چلنا چاہیے اور وہیں جا کے ہم اس بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جو ہم یہاں کھڑو کے برباد کریں یہ باتیں ہم وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں تو چلو اپنے اپنے گیرز اٹھاؤ اور تیار ہو جاؤ اور اس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فینٹاسٹک پور تیار ہوتے ہیں نیگٹیف زون میں جانے کے لیے مطلب ایک طرف ہم نے دیکھا کہ انہائلس جو ہے وہ یہاں پہ مدد مانگنے کے لیے آیا ہے پوزیٹیف زون کے اندر لیکن ریڈیچرٹ کو پہلے ایک ڈسٹریس کال مل چکی ہے اسی لیے وہ اٹھا نیگٹیف زون میں جارے ہیں ان کو بچانے کے لیے اور وہاں پہ ریڈیچرٹ بولتے ہیں فلینکلن اور ویلیریسے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تم یہ جو پورٹل نہیں کھولوگے اور کم سے کم ویریفیکیشن پروٹوکالز جو ہیں اس کو پورے کیے بغیر تو نہیں کھولوگے چاہے یہ ہم لوگ کی کیوں نہ بول رہے ہوں میں نے یہاں پہ ایوینڈر سپائیڈر مین اور لوک کیج کو کال کر دی ہے ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس یہاں پہ جل آتا ہی ہوگا تم لوگ کا دھیان رکھنے کے لیے تو فرینکلن بولتا کہ دیڈ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں نہیں جانے دے رہے یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی نا تمہاری جوپ سب سے ادھا امپورٹن ہے تمہارے ہاتھ میں ہی جو ہے اور اس طرح ہم نیگٹیف زون کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے کہ انکرشن ڈے کو شروع ہوئے وے چوبیس دن ہو چکے ہیں اور وہاں پہ دازنگ بولتا ہے کہ تم لوگ کیا اس کو نوٹیس کر رہے ہو یہاں پہ تین بڑے بڑے جہاز ٹوٹلی برباد ہوئے ہوئے ہیں تو ریڈ بولتا ہے کہ ہاں بالکل اور اس کے اندر کوئی باڈیز بھی نہیں ہے نہ ہی کوئی کری ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ سب جو ہے اس ہورڈ کا شکار بن چکے ہیں انہوں سن لائفز وہ یہاں پہ برباد ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے تمہیں پہ سوزن بولتی کہ دیکھو ریڈ اب بہت ہو گیا ہے تم جانتے ہو اس بات کو کہ تم چاہے ہمیں جہانم کے دروازوں تک کیوں نہ لے جاؤ ہم تمہارے ساتھ آئیں گے لیکن تمہیں جو ہے ہمیں یہ ساری بات بتانی ہوگی پہلے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو جتنا ہم لوگ نہیں ہیں تو ریڈ بولتا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو سوزن لیکن سو اور بین مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب میں صرف میری غلطی ہے اور کسی کی نہیں تمہارا دہ تنگ بولتا کہ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے ریڈ تم ہمیں صاف صاف کیوں نہیں بتاتے ہو لیکن وہی پہ سوزن بولتی کہ بین ذرا رکھو ریڈ وہ دیکھو وہ کیا ہے ہمارے سامنے ایک مسئیبت ہے کچھ ریفیوجیز جہاز جو وہ یہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا گیا ہے اور وہ اٹیک کسی اور نے نہیں بلکہ کرسٹل نے کر رہا ہے اور کرسٹل آپ سب جانتے ہیں جو کہ انہیمنز روائل فیملی کی ایک میمبر ہے لیکن یہ کرسٹل وہ کرسٹل نہیں ہے جس کو آپ پہلے جانتے تھے یہ کینسر ورس کی کرسٹل ہے اور وہ یہاں پہ لوگوں کو مار رہی ہوتی ہے برباد کر رہی ہوتی ہے کہ جلد ہی جو تم لوگ سو گے اور جب دوبارہ اٹھو گے تو ٹرانسفارم ہو چکے ہو گے ان موٹلیٹی کے اندر اور اس کے ذریعے تم بھی منی انگرڈ ون کو پوچھنے لگ جاؤ گے جیسے ہم پوچھتے ہیں تمہیں پہ جانی آتا اور اس کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے بولتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہی ہو تمہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوئے ہم اس کو فکس کر سکتے ہیں لیکن جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو وہ عجیب و غریب مانسٹر بن گئی ہوتی ہے اور اس کے فیس کے جگہ صرف دات ہی دات ہوتے ہیں اور وہ بولتی ہے کہ اوہ ہاں میرا پرانا لور مجھ سے ملنے آیا ہے تو تم بھی میری ساتھ آؤ اس کو امریز کرو اور ہم لوگ مل کے سب کچھ فکس کر دیتے ہیں تو ریڈ بولتے کہ جانی تمہیں اس کے باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ کرسٹل نہیں ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ الگی چیز ہو چکی ہے تو جانی بولتا کہ ہاں ویسے اس کا اتنا عجیب تھوبڑا دیکھ کے مجھے اندازہ ہوئی گیا تھا کہ وہ میری کرسٹل ہو نہیں سکتی ہے چاہے تم کچھ بھی کہو لیکن میں کرسٹل ہی ہوں اور اس وقت میں اپنی آئیڈیل ایمبارڈیمنٹ کے اندر ہوں جیسا مجھے ہمیشہ سے ہونا چاہیے تھا یہ تحفہ میں تم لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹل جانی کو پکڑتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھ سے لڑو نہیں میرے پاس آؤ مجھے کس کرو تاکہ ہم لوگ دونوں مل کے جو ہے مینی اینگلڈ ون کی گلوری کے اندر ڈوب جائیں ہم اپنی باڈی اور سول کو ایک ساتھ ملا دیں اور وہ اس طرح اس کے قریب آ رہی ہوتی ہے لیکن جانی بولتا ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ تم اور جانی بہت زور سے ماں پر بلاسٹ مارتا ہے جس سے کرسٹل دور جا کے گرتی ہے اور جانی بولتا ہے کہ نہیں 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 میرا مطلب یہ نہیں تھا تدا تنگ بولتا ہے کہ بس بھی کرو بچے یہ تمہیں اتنا پشتاوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ کرسٹل نہیں ہے یہ ایک قسم کی ماسٹر ہے اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو شاید تم بھی اس میں بدل چکے ہوتے تو بولتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک تو کہہ رہے ہو لیکن میں نے کچھ زیادہ ہی ریاکٹ کر دیا اور میں نے ان لوگوں کو اس طرح سے چھوڑ دیا تھا یہاں پہ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں میری غلطی بھی ضرور ہے تو تنگ بولتا ہے کہ جانی تم نے ان کو نہیں بلکہ ان لوگوں نے تمہیں چھوڑا تھا یہاں پہ ایک فرکن الیکشن ہوئے تھے جس کے اندر ان لوگوں نے انہائلس کو ووٹ کیا تھا تمہیں نہیں تو جانی بولتا ہے کہ ہاں اس کے بدلے میں مجھے گھر جانے کو ملا تھا اور یہ اتنا زیادہ بھی برا نہیں ہے کیونکہ مجھے بدلے میں تم لوگ جو مل گئے اور ہمیں اس سب کو اگنور کر دینا چاہیے اور آگے کی طرف بڑھنا چاہیے لیکن پیچھے سم دیکھتے ہیں کہ کرسٹل وہ ابھی بھی زندہ ہوتی ہے مری نہیں ہوتی اور وہاں پہ بھاگتے ہو آ رہی ہوتی اور وہ بولتا ہے کہ دیکھو وہ بھی مری نہیں ہے بھاگو یہاں سے تو وہاں پہ سو آتی ہے اور بولتی ہے کہ میرے خیال سے وہ یہاں پہ مار ہی نہیں جا سکتی ہے اسی لئے ہمیں اس سے جان شروعانی ہوگی اور کرسٹل کو جو ہے سو اپنے ایک ببل کے اندر قید کرتی ہے اور بولتی ہے کہ بین شروع ہو جاؤ تو بین بولتا کافی دن ہو گئے فوٹبال کھیلی نہیں لیکن کالج کے دن میں ابھی تک بھولا نہیں ہوں اور بین وہاں پہ ایک زور دار کے ایک مارتا ہے جس سے وہ ببل بہت دور اڑکے جاتا ہے تو مسٹر فنٹاسٹک بولتا ہے کہ بہت بڑی کام کیا تم نے چاہے تمہاری فورس فیڈ ڈیزولف بھی کیوں نہ ہو جائے لیکن اس کا مومنٹم کنٹینیو رہے گا اور اس پیس کے دوسری طرف جا چکی ہوگی اس کے ذریعے ہم جب تک یہاں پہ موجود ہیں وہ ہمیں اب دوبارہ تنگ کرنے کے لیے نہیں آئے گی اور وہ بولتی کہ چلو یہ سب تو ہو گیا لیکن اب تم مجھے بتانا شروع کرو گے مجھے ساری انفارمیشن چاہیے کہ یہاں پہ ہو کیا رکھا ہے اور مجھے یہ جاننا ہے کہ تم اس طرح سے کیوں سوچ رہے ہو کہ اس سب میں تمہاری غلطی ہے ریٹ تو بولتی کہ وہ ریفیوجیز ان لوگوں نے ایک فورس کو دیکھا ہے جو کہ ان سارے کینسر ورس کے مانسٹرز کو لیڈ کر رہی ہے اور وہ سینٹری ہے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ وہ سینٹری کینسر ورس کا کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے بلکہ وہ سینٹری ہماری سینٹری ہے جو کہ ہماری یونیورس میں سے ہے اور مجھے اس بات پہ BelieV ہے کہ وہ سینٹری جو ہے ہماری ورلڈ میں سے ہے اور مجھے اس بات پہ غفسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ہی اس کو جو ہے نیگٹیو زون کے اندر بھیجاتا تو یہاں سے ہم ایک فلیش بیک پہ جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے آل نیو آل سینٹری کی سٹوری پڑھئیے اس کے اندر سینٹری اور وائٹ آپس میں مل جاتے ہیں اور سینٹری کا ایک نیا روپ آتا ہے جس میں اس کا کوسٹیوم ییلو کی جگہ ریڈ ہو جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ پاورفول ہوتا ہے جس کے آخر میں ایونجرز بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ فیل ہو جاتے ہیں تو سینٹری بولتا ہے کہ تم لوگ چاہے ہو تو مجھے روک سکتے ہو لیکن تم مجھے روک نہیں پاؤگے اور اس طرح سینٹری وہاں سے سپیس میں چلے جاتا ہے تو اس کے بعد سے ہمیں سینٹری کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا لیکن اب ریڈ بتاتے ہیں کہ باب رینالڈز وہ میرے پاس آیا تھا وہ بہت زیادہ دیسپریٹ تھا اپنی ایویل سائٹ کی وجہ سے یعنی وائٹ کی وجہ سے کیونکہ اس نے اس کے اوپر دوبارہ سے ٹیک آور کر لیا تھا وہ مجھ سے بھیگ مانگ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو وائٹ سے فری کروں کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور وہ ہمیشہ ہیرو بننا چاہتا ہے لیکن وائٹ وہ ہمیشہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے میں نے اس کے پر بہت زیادہ ٹیسٹ کرے اور اس کے بعد ایک بہت خبر میرے سامنے آئی میں نے ہر ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا لیکن مجھے یہی خبر ملی کہ وائٹ کو جو ہے سینٹری یعنی باپ رینورکس کے باڈی سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے چاہے اس کے لئے میں کچھ بھی کر لوں اور کم سے کم اس یونیورس کے لاؤس کے مطابق تو بالکل بھی نہیں لیکن ایک دوسری یونیورسی جہاں پہ لاؤس جو ہیں فیزکس کے وہ ہماری یونیورس کی طرح نہیں ہوتے ہیں وہاں کے لاؤس الگ ہیں اور وہ نیگٹیف زون ہے تو اسی لئے میں نے اس کو آفر کرا کہ وہ جو ہے نیگٹیف زون میں کچھ ٹائم کے لیے چلے جائے اور یہ ایک لینٹی پروسس ہو سکتا ہے اسی لئے اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہاں پہ اکیلا جاؤں گا اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے تم یہاں ہی پہ رہو اور جب بھی مجھے کچھ چینجز یا کچھ ڈینجر محسوس ہوگا تو میں تمہیں کانٹیک کروں گا اور اگر باب سکسیڈ ہو گیا ہوتا تو اس نے جو ہے وائٹ کو ریموف کر دیا ہوتا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہوا نیگٹیف زون کے اندر اس کے ذریعے کینسر ورس کا فوٹل کھل گیا اور وہ لوگ نیگٹیف زون میں آ گئے ہیں اور اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں میری غلطی ضرور ہے کیونکہ میں نے ہی سینٹری کو جو ہے اس نیگٹیف زون کے اندر بھیجاتا اگر میں اس کو وہاں پہ نہیں بھیجتا وائٹ سے جان چھڑوانے کے لیے تو یہ سب آج نہیں ہو رہا ہوتا تو اب آپ کو کہانی سمجھ میں آ رہے ہوگے کہ یہ دراصل ہوا کیا تھا کہ کس طرح سے سینٹری یہ کون سا سینٹری ہے جو کہ نیگٹیف زون میں موجود ہے تو ساری بات یہ ہے کہ یہ کوئی سکینسر ورس کا سینٹری نہیں ہے یہ کوئی ایویل سینٹری نہیں ہے بلکہ یہ ہماری یونیورس کا سینٹری ہے جس کو جو ہے وائٹ نے ٹیک آور کر لیا ہے اور ان ساری پورسز کو وہی لیڈ کر رہا ہے تو سو بولتی کہ دیکھو چاہے آپ کچھ بھی ہو لیکن ریڈ اس میں تمہاری غلطی اپنی طرف دیکھو تم ساری غلطی اپنے پر کیوں لے رہے ہو ان لوگوں نے خود انہائلس کو تمہارے اوپر چنا تھا وہ لوگ پاگل تھے وہ لوگ یہی چاہتے تھے لیکن دیکھو اب انہائلس ان کو یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے تب وہ آپسی تمہارے پاس آ رہے ہیں تو میں تم لوگوں سے صاف کہنا چاہتی ہوں کہ اس چیز میں تم دونوں کی غلطی نہیں ہے بلکہ ہمیں اس بات پر بھی جو ہے فوکس کرنا چاہیے کہ جو ریفیوجی سے ان کو کس طرح سے بچایا جا سکے اور یہ جو کاؤسمیک بیلنس بگڑا ہوا ہے اس کو کیسے صدا رہے ہیں اور اس ساری انویزن کو روپنے کا ہمیں طریقہ جل سے جل ڈھونڈنا ہی ہوگا تو اب چلو فوراں یہاں پہ کھڑوں کے باتیں ہی کرنی ہیں یا کچھ کام واپ کرنے کے موڈ میں ہو تم لوگ تو ریڈ بولتا ہے کہ دیکھا اسی وجہ سے میں نے تمہاری بہین سے شادی کریے وہ ہمیشہ مجھے سائی ٹریک پر لے ہی آتی ہے تو بولتا ہے کہ ہاں یہ بات تو تمہاری بلکل ٹھیک ہے اور یہ سکلز تو ہمارے فیملی سکلز ہیں یہ ہمیشہ کام ہی آتے ہیں تو اسی لیے اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی فنٹاسٹک فور آتے ہیں تو وہ سارے لوگ بھاگنے لگ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھاگو وہ لوگ وافسی لوٹ آئے انہائلہ سمیں بچاؤ لیکن دہ تینگ بولتا ہے کہ اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے یہ لوگ ہم سے ڈر کے کیوں بھاگ رہے ہیں کچھ زیادہ اووری ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک بھاگ آتا اور بولتا ہے کہ نہیں نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک اور جانی کو دیکھا ہے ایک ارینہ کے اندر اور وہ تم سے کافی زیادہ ملتا جلتا ہے تو جانی بلتا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم تو یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہم تمہیں کوئی حام نہیں پہچانا چاہتے ہیں اور اگر تم چاہتے ہو تو میرے یہاں پہ برادر ان لوہ تمہارے سر پہ ایک ڈیوائس لگائے گا جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا دیکھا تھا اور ہم لوگ پھر مل کے تمہاری مدد کریں گے اس کو روکنے میں تو بولتا کہ ٹھیک ہے اگر جانی ایسا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہی پہ جیسے ہم اپنے سر پہ وہ گیجٹ لگاتا ہے تو ریڈیچٹ گولتے ہیں کہ اوہ نو یہ تو ہم ہی لوگ ہیں تو پیچھے سا واد آتی ہے کہ تم نہیں بلکہ تم جو کبھی بن سکتے تھے اور ہم بیسیکلی ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فنٹاسٹک فور کا جو ہے کینسر ورس کا ورجن ہمیں دیکھتا ہے جس کے اندر بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ سارے کے سارے جو فنٹاسٹک فور کے میمبر ہوتے ہیں وہ ریڈیچٹ کی باڈی سے جڑ گئے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایویل لگ رہے ہوتے ہیں اور وہی پہ جو ہے جانی سٹوم اور دا تنگ وغیرہ بھی ان کو مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور پولتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ یہاں پہ ہم سے لڑنے آئے ہیں اور ان کا کوئی مقابلہ رہی ہے لیکن سوزن بولتی کہ انہوں نے ایک پورٹل بنایا ہے جس کے ذریعے اب ہم ان کی دنیا میں جائیں گے تو ہم ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے اور اس طرح ریڈیچٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ ایویل ہیں اس یونیورس کے اندر اور جانی بولتا کہ یہ لوگ تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو بین بولتا کہ یہ کتنا ڈسکسٹنگ ہے تو سوزن بولتی کہ یہ لوگ ہم ہوئی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کے کاؤسٹیوم وہ بلکل ہم سے الگ ہیں تو وہ بولتی ہے سوزن کہ بلکل تم نے صحیح کہا میں ہمیشہ ساتھ ایس سوچتی ہے کہ ہم لوگ یہ ایک بہت زبردست فیملی ہیں لیکن جب میں نے انگل ورن ہمارے پاس آیا تو ہمیں اس ورڈ کا صحیح مطلب پتا چلا ہمیں جوائن کر لو میں تمہیں ویلکم کرتا ہوں ہمارے ڈارک گارڈز کی بیج تم بھی ہم میں سے ایک بن سکتے ہو یونائٹڈ فوریور ہمیں ایک ایسی فیملی بن سکتے ہیں جس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے اور ہم لوگ کبھی ختم نہیں ہو سکتے تو وہاں پہ سوزن بولتی ہے کہ میری اس فیملی کے ایڈیا کے اندر سے بہت ساری چیزیں میسنگ ہیں جیسے کہ فرینکلن اور ویلیریہ کہاں ہیں تو وہاں پہ جو ہے ریڈیچرٹ بولتے کہ فرینکلن وہ تو ہم سب میں سب سے ادھا بھاگش آلی ہے کیونکہ اس کی پاورز جتنی زیادہ ہیں کہ اس کو جو ہے ایک بہت ہی بڑا کام دیا گیا ہے اس کی باڈی کے اندر بہت سارے ایڈر گالڈز بستے ہیں اور اس کا موٹیف ہم سے کہیں بہت اوپر کا ہو چکا ہے اور اب وہ دیریکٹ جو ہے مینی اینگلڈ ون کو سرف کرتا ہے اور وہ ہمارے ماسٹر کا ہوسٹ بن کے رہتا ہے تو مطلب جو فرینکلن لیچرٹ ہے اس یونیورس کا وہ ان سب سے بھی زیادہ خطرناک ہے لیکن اس کو ابھی تک ہمیں یہاں پہ دکھایا نہیں گیا ہے اور وہیں پہ ناثنگ بولتا ہے کہ ویل تم لوگوں کے باتیں تو بہت ہو گئی ہیں لیکن اب تم لوگ جب یہاں پہ آئی گئے ہو تو میں تم لوگوں کو ایک توفہ لے کر آیا ہوں اور اس کا نام ہے کلاوبرنگ ٹائم اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں فینڈاستک فور کی ٹیمز آپس میں ایک دوسرے کے امنس سامنے لڑتی ہیں جہاں پہ ان لوگ کے بیج ایک بہت زبردست مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں ٹیمز ایک دوسرے کے بلکل ٹک کر کی ہیں اور وہیں پہ ریڈ ایچڈ بولتا ہے کہ باب بہت دیر ہو چکی ہے سرینڈر کر دو اس چینج کو جوہے ایک سیپٹ کرو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ فرینکلین جوہے تمہارا ایک ایسا بیٹا بنے گا جو تمہارے پیرنٹس کو بہت خدمت پہنچانے والا ہے اور اس کی جگہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا جو اکلوتا بیٹا ہے وہ چیخوں میں مرتا رہ جائے تو جانی بولتا ہے کہ سرینڈر ایک منٹ ریڈ مجھے وہ میموریم ڈیوائز دینا وہ مجھے جلدی سے دو تو ریڈ بولتا ہے کیوں تم ایسا کیا کرنا چاہتے ہو تو بولتا ہے کہ تم اڑ نہیں سکتے ہو وہ ایویل جو ہے وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں مجھے اپنی ڈیوائز دو تاکہ میں ان کو دکھا سکوں اور اس طرح جانی اپنے سر پہ وہ ڈیوائز لگا تھا جو ہمیشہ سے چاہتا تھا اور سوزن اور ریڈ ریچرڈ جو ہیں ان لوگ کے سب فرینکلن بیٹا نہیں بلکہ ساتھ میں ویلیریا بھی بیٹی ہے جس کے بارے میں ان لوگ کو پتا ہی نہیں ہے اور وہ بلتی کہ ویلیریا اس کا نام ویلیریا ہے تو ریڈ بولتا ہے کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو تو جانی بولتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے گوڈز نے تمہیں ایٹرنل لائف دیئے لیکن سچائی یہی ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہیں تم لوگ جو مر تو نہیں سکتے ہو لیکن اب چینج بھی نہیں ہو سکتے ہو تمہاری زندگی یہاں پہ رکے رہ گئی ہے اس سے آگے موو آن نہیں ہو سکتی ہے تم لوگ اس سے آگے چاہو بھی تو بڑھ نہیں سکتے ہو خوشی تم سے چھین لی گئی ہے تو ریڈ بولتا ہے کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے اس کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے تم پاگل والی باتیں کر رہے ہو ہم لوگ فیملی ہیں اور ہم لوگ ایک ساتھ ہیں اس سے بڑھ کے کوئی اچھی چیز ہو نہیں سکتی تمہیں پہ در تھنگ بولتا ہے کہ ہی میچ ٹھیک بس اپنا مو بند کر لو میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ کیا کھیلنے کوشش کر رہے ہو تو ریڈ بولتا ہے کیا تم بین اپنا دماغ کھو پڑھٹے ہو یہ سب کیا کر رہے ہو تو بین بولتا ہے بلکل تم نے مجھے آج تک اپنے آپ سے باندھ کے رکھا ہے جیسا تم ہمیشہ سے چاہتے تھے تم ہر ٹیس کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے تھے نا ویل اب میں سب سے بیز آ رہا چکا اور میں یہاں سے جا رہا ہوں تو جانی بولتا ہے کہ نہیں بین تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تم یہاں رکنا تمہیں ہمارے ساتھ ہو گئی تو سوزن بولتی کہ جانی تم ذرا وہیں پہ رک جاؤ بین بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ریڈ نے جو ہے ہمیں یہاں پہ باندھ کے رکھا ہے اس نے ہم سے سچائی چھپائی ہے اور اب ہم یہاں سے فری ہوتے ہیں اور اس طرح وہ سوزن جو ہوتی ہے وہ اپنے فورس فیل سے ریڈ ایچٹ کو مارنا چروع کرتی ہے لیکن جانی دیکھتا ہے یہ سب اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اسے چلاتا ہے کہ نہیں نہیں ہمیں فیملی کو ایک ساتھ رہنا ہی ہوگا چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اور وہ آپ ایک بہت زوردار دھماکہ مارتا ہے جسے ریڈ ایچٹر بولتا ہے کہ فورس فیل کو اپ کرو فورس فیل کو اپ کرو جانی اور ساری کے ساری ہیڈ انرجی تم اپنے اندر ایبزاپ کرو اور اگر دیکھو اگر وہ جانی سٹوم ابھی بھی ہے تو ہمیں اس سے ڈیل کرنا ہی ہوگا تو جانی بلتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا ایسا کیونکہ وہ اس نے جو ہے اپنے آپ کو یہاں پہ مار لیا اپنے فیملی کو ٹوگیدر کرنے کے چکر میں تو تنگ بولتا کیا واقعی میں وہ لوگ مر گئے ہیں کیونکہ تم نے تو کہا تھا کہ وہ لوگ مر نہیں سکتے ہیں تو ریڈ ایچٹر بولتا ہے کہ میرے خیال سے نیگٹیف زون کے اندر جو ہیں ان کو مارا جا سکتا ہے اور شاید ایسا بھی ہو سکتا کہ وہ دوبارہ کینسر ورس کے اندر ری گرو ہو جائیں اس کی جو ہے اینڈنگز ہیں وہ ریگارڈلس ہیں لیکن ہمیں اس وقت اس پر نہیں سوچنا ہے بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس وقت بولو یہاں سے جا چکے ہیں اور کافی ڈائم ہمیں مل چکا ہے جس پر ہم کام کر سکتے ہیں اب اور وہی میں ہم دیکھتے ہیں اس طرح وہاں پہ لوگ آکے جمع ہونا شروع ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ذرا دیکھو جانی سٹوم لوٹ آیا ہے جیسا میں نے تم سے کہا تھا وہ ہمیں ایک بار بجانے کیلئے پھر دوبارہ آیا ہے اور ہم نائگیٹیو زون کے سارے ٹرائبز ملکے جو ہیں اس کا ساتھ دیں گے وہ جو ہے انہائلس سے بھی گریٹ ہے وہ جو ہے وردی ہے ہمیں لیڈ کرنے کے لیے اور اس طرح سب وہاں پہ جانی سٹوم کی سائٹ لے رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ سب جانی کی سائٹ پہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن جانی بولتا ہے کہ دیکھو ریڈ اور سو کم سے کم تم دونوں میں سے کوئی ایک اس کو سمالے تو زیادہ بہتر رہے گا میں کبھی بھی لیڈر ٹائپ رہا نہیں ہوں کیونکہ تم دونوں جو کافی اچھے لیڈر ہو اور سب یہ تمہاری باتیں ہیں تو وہ بولتی ہے دیکھو ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نائگیٹیو زون میں رہے ہی نہیں ہیں اور تمہاری طرح ان لوگوں کے بیچ نہیں رہے ہیں تم نے ان لوگوں کا دل جیتا ہوا ہے یہ لوگ تمہیں پہچانتے ہیں تم نائگیٹیو زون کو اچھے سے جانتے ہو اور اس سے بڑی اچھی کوئی بات نہیں ہوگی کہ ہمارے پیچھے اتنی سادہ فورسز چلیں تو اس وقت ہمیں جو یہ سروائیول کے اوپر فوکس کرنا ہے تو تمہیں ان لوگوں کو لیڈ کرنا ہی ہوگا تو در تینگ بولتا کہ ویسے بھی تم نے جانی اپنی زندگی میں آج تک کوئی اچھا تو کیا نہیں ہے تو آج تمہیں اتنا اچھا موقع مل رہا ہے تو اس کو لیڈ کری لو تو جانی بولتا کہ ویسے اب تک تم نے زندگی میں کوئی اچھی بات تو کہی نہیں ہے لیکن آج پہلی بار کچھ تمہیں اچھا کہی دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے پیپل آف نیگیٹیو زون ہم جو ہیں بہت چیزوں سے گزر چکے ہیں ہمارے گھروں کو برباد کیا گیا ہے ہماری لوگوں کو مار دیا گیا ہے اور تمہارا لیڈر وہ تمہیں چھوڑ کے چلے گیا ہے کیونکہ تمہارا اینیمی بہت خطرناک ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے لیکن لیکن اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے ڈیفرنسز اور ڈسپیوٹیٹس کو الگ کریں اور آپ اس میں مل کے کھڑے ہوں چاہے تم انہائلس کو فالو کرتے ہو یا بلاسٹار کو یا کسی اور کو آج جو ہے سارے قبیلوں کو ایک ساتھ ہونا ہوگا کیونکہ آج ہمیں زندگی کی طرف کھڑا ہونا ہوگا اور انٹی لائف سے لڑنا ہوگا اور میں یہاں پہ تمہوں کو لیٹ کرنا ہوں تاکہ ہم زندگی کو بچا سکیں تاکہ ہم نیگٹیف زون کو واپسی حاصل کر سکیں اس کے لوگوں کے لیے تو بتاؤ کون کون ہے میرے ساتھ اور اس طرح ماں پہ لوگوں کا جوش بڑھتا ہے اور وہ لوگ سب جانی جانی کے نارے لگا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح جانی بولتا ہے کہ اب کہنے کے لیے اور بچا ہی کیا ہے فلیم آن اور سلام دیکھتے کہ جانی جو ہے ان سارے لوگوں کو لیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح فنٹاسٹک فور اور اب وہ نیگٹیف زون کے اندر ہی کینسل فرس کی فورسے سے لڑنے والے ہیں تو بی کنٹینیوڈ